تالیبان نے کابل ائرپورٹ چلانے کے لیے ترکی سے مانگی مدد جس کو دھمکی دی تھی ائرپورٹ چلانے کے لیے تالیبان کو چاہیے تقنیقی مدد سینہ کے سپورٹ کے بنا افغان میں کام ترکی کے لیے جوکھم برا یہ کہا ہے ترکی کے قریب دو سو سینے کابل ائرپورٹ پر فلال تہرات ہے لیکن وہ جانے کی سوچ رہے ہیں اب مجھے آپ بتائیے ہمارے جتے بھی درشک ہیں یہ تین خبریں دیکھیں آپ یہ تین خبریں دیکھیں آپ میں جاؤں گا سر بریکنگ دیکھا ہے یہ تینوں خبریں جو ہیں ان تینوں خبروں کے کیا معنی ہیں آئیے ذرا یہ تالیبان کے تین ساتھی نہیں ہے کی نہیں ہے آپ مجھے بتائیے آپ اس کو کیسے لیتے ہیں میں سمجھ نہیں پارا ہوں اس خبر کے معنی کیا ہیں پاکستان ان کے ساتھ ہے چین ان کے ساتھ ملاقات کر رہا ہے ترکی کو ائردوغان کو دھمکی دینے کے بعد بھی ان کے ساتھ ہے پلے کریں اس کو یہاں پر تالیبان کے تین ساتھی ایکسپوزد ٹالیبان نے کھل کر پاکستان کے ساتھ اپنے سنبندوں کو قبول کیا نیکس چینج کریں اس کو یہاں پر ٹالیبان نے کہا کہ پاکستان اس کے دوسرے گھر کی طرح ہے نیکس چینج کریں ٹالیبان نے ٹرکی سے کابل ائرپورٹ کو چلانے کے لئے تقنیقی مدد مانگی ایردوگان لمبے سمیسے کابل ائرپورٹ کو ہتیانے کی کوشش میں لگے تھے کابل میں چین کے راجدود وائنگی نے ٹالیبان لیڈر سے ملاقات کی نیکس چینج کریں افغانستان میں ہنسہ کے بیچ کابل میں چینی دوتا واس کھلا ہوا ہے نیکس چینج کریں چین پہلے ہی افغان میں ٹالیبان کی سرکار کی ویتنا پر سہمت ہی جتا چکا ہے میں چاہوں گا صرف گرافکس کے ساتھ راہو جانگ گرمیت کے پاس میں آوں گا سر ویری کویک ان شاپ ریاکشن سر تین دوست تو ساتھ میں ہیں اب آپ اس کو کیسے دیکھیں گے میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں سر یہ ٹرکی کو اردوگان کو انہوں نے دھمکی دی تھی مطلب یہ کیا ڈائنمکس ہیں آپ سمجھائیے ہمیں نشاند جی دیکھئے جو سچائی یہ ہے کہ چائنہ اور پاکستان نے مل کر ٹالیبان اوفینسیو میں ٹالیبان کی پوری مدد کی تھی اور پاکستان کا تو جو شروع سے ہی ان کو ریزنگ اور ہریکشن میں مدد کی ہے تو ابھی تو وہی راگ میں ہے اور تو چائنہ ہے وہ جس اپرچونٹی کے لیے آیا ہے اس کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے آپ کو تو معلوم ہے کہ پہلے انہوں نے پولٹیکل لیول کے اوپر میں ڈبلومٹیک لیول کے اوپر میں میٹنگ کی تھی اور ان دونوں نے پاکستان اور چائنہ نے مل کر ساتھ دیا تھا اور ٹرکی کا جو ٹرر کف اور ریڈیکلائیشن کے ساتھ میں ساتھ ہے یہ اور تینوں ہی جو ڈبل سپیکنگ کرتے ہیں یہ سب کے سامنے میں تو آنا پکا ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے لیکن ایک بات پکی ہے کہ ابھی جو تالیبان نے ستہ ہتھیائی ہے اس کے اندر میں سب سے بڑا ہم کا چیلنج ہے گورننگ ایڈویسٹیشن اور ڈبلومیسی اور یہی کارن ہے کہ اس کی کسری اور کرنی میں فرق ہے لیکن جو باتیں آپ نے بتائی ہیں ابھی میں کہوں گا کہ اس کی بہت بڑی اہمیت ہے اور یہ بتائے گا کہ آنے والے وقت کے اندر میں ان کی ڈبلومیسی ان کی پالنٹی ان کی گورننس کیا ہوگی کیونکہ اس پرکار سے پاکستان کا ان کے ساتھ میں ساٹھ گانٹ رہی ہے ہر ایک لیول کے اوپر پہ یہ دو انہوں نے 12 میمبر کاؤنسل بنائی ہے اس کے اندر میں بھی برانے کے اندر میں پاکستان کی اصلاح رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھئے جو پاکستان شروع سے کہتا رہا ہے سر لیکن آپ جو بتا رہے ہیں سر اس کو سمجھنے کے بعد جو ڈائنمکس نکل کر آ رہے ہیں آپ سبھی لوگوں سے جو باتچیت ہوئی ہے ذرا ایک بار اپنے درشکوں کو دکھانا چاہتا ہوں ذرا پلے آن کریں یہاں پر تالیبان کی طاقت اور تالیبان کی چنوٹی کیا کیا ہے یہاں پر پلے کریں تالیبان کی سب سے بڑی طاقت ہے پاکستان نیچے سے پلیز ذرا بینڈ ہٹا دیں تالیبان کی سب سے بڑی طاقت ہے یہ صاحب اور ان کے پیچھے ہیں ان کے پاپا آپ کو بتا ہوگا باجوا نیکس چینج کریں تالیبان کی دوسری بڑی طاقت ہے شی شنپنگ اور فرنٹ پر کھیل رہے ہیں ان کے ساتھ ویانگی نیکس چینج کریں تالیبان کی تیسری بڑی طاقت وہ ہے اردوگان جو کی ہے بھی نہیں بھی لیکن ادرش شہاد کی طرح ہے تالیبان کی چوتھی بڑی طاقت ہے الکائدہ اس کے اوپر ابھی خبر دکھانے ہم آپ کو پانچویں طاقت ہے آئیس آئیس کھراسان لیکن تالیبان کی چنوٹیوں کی اگر بات کی جائے تو چنوٹیاں کیا کیا ہیں پہلی چنوٹی ہیں یہ دو احمد مسود اور عمراللہ صالح پنشیر کی گھاٹی سے انہوں نے مرچہ کھول رکھا تالیبان کی دوسری چنوٹی ہے امریکہ بائیڈن لیکن اس کو وہ امپورٹنس نہیں دے رہے تیسری ہے انگلینڈ وہ امریکہ کی طرف دیکھ رہا ہے چوتھی ہے یوروپین یونین اس نے اپنے ہاتھ کھیچ لے وہ کورونا کال سے باہر نکل رہا ہے پانچویں ہے آسٹریلیا اس میں تھوڑا دم ہے لیکن اس کے سٹیکس کم ہیں چھٹی ہے کینیڈا ان کو توجہ کوئی دیتا نہیں ہے لیکن یہ بولتے بہت ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ فکر آپ کی سوموار سے شکروع رات نوہ بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر